سیدنا و مولانا محمد اللہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام صدای تکبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے پروگرام کے پہلے عصے میں ہم نے اپنے موضوع کا پہلا ایسا کہ انسانی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے اور پھر اب اس آخری عصے میں اور کیا کر چلے اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی ناظرین اکرام زندگی اپنی رفتار کے ساتھ چلتی رہتی ہے انسان اچھائی کرے یا برائی کرے کسی انسان کی خیرخواہی کرے یا اس کے بارے میں برا سوچے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو یا غفلت شعاری میں زندگی گزارے زندگی کے لمحات کسی کا انتظار نہیں کرتی وہ چلتے ہی جاتے ہیں دنیا کے اندر بے شمار لوگ آئے اپنا اپنا وقت گزارا چلے گئے جو مخلوقِ خدا اس دھرتی کیوں پر اب ہمیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے اگر آپ امیجن کریں کہ آج سے پچاس سال بعد ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے یا ایک سو سال کے بعد کتنے لوگ ہوں گے جو اسی طرح چل پھر رہے ہوں گے یقیناً یہ مخلوق راہ یہ ملکِ ادم ہو چکی ہوگی اگر کوئی بچہ آج پیدا ہوتا ہے تو ایک سو سال کے بعد اس کی ایج ہنڈر ڈیئر ہوگی اور کتنے لوگ ہیں جو اس ایج کے اس وقت ہمیں ان سڑکوں کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہوئے کام کاج کرتے ہوئے فیکٹریوں کے اندر کام کرتے ہوئے دکانوں کے اندر کام کرتے ہوئے بزنس کرتے ہوئے آفیسز میں ورک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یقیناً نہیں کوئی ہوگا تو گھر میں پڑا ہوگا کسی ہسپیٹل میں ہوگا زندگی کے اپنے دن پورے کر رہا ہوگا اگر کوئی اس ایج کا ہوگا بھی آج سے ایک سو سال پہلے چلے جائیں یہ زمینیں آباد ہوں گی یہ سڑکیں آباد ہوں گی لوگ یہاں پر چل پھر رہے ہوں گے لیکن جو آدمی ایک سو سال پہلے پیدا ہوا آج کتنے ہیں ان میں سے جو یہاں آج درتی پر ہے یقیناً نہیں کوئی ہے بھی تو یہی اس کی آلت اور کیفیت ہے اسی طرح جو بندہ آج چالیس سال کا ہے پچاس سال کا ہے جب پچاس سال آور گدریں گے تو ہنڈرڈ یئر سے لگ بگ اس کی عمر ہو جائے گی کتنے لوگ ہیں جو اس ایج کے جو اسی طرح قواہ مضبوط رہتے ہیں اور وقت جو ہے وہ گدارتے ہوئے اپنے کام کاج کرتے رہتے ہیں بات ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہتی ہے اور دنیا کے زندگی کے اندر دو قوتیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت کی طرف لے کے جاتی ہیں اپنے مقصد زندگی سے غافل کرنے کی طرف لگی رہتی ہیں ایک کا نام ابلیس ہے شیطان جس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں ایسے انسان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا بھلا کیوں اس لیے کہ جس انسان کے جدہ امجد عضرت آدم علیہ السلام ان کے سامنے سجدہ تازیمی نہ کرنے کی پاداش میں وہ خود جہنم میں جائے گا کافروں میں سے ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو اولاد آدم کو جنت میں میں بھی نہیں جانے دوں گا جدہ میں جاؤں گا ان کو بھی ساتھی لے کر جاؤں گا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَسِ وہ اتنا انسان کا بڑا دشمن اور عضو مبین ہے کہ اللہ کی ذات کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا ہاں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے چنے ہوئے بندے ہوں گے ان پر میرا دعو پیچ نہیں چلے گا تو ناظرین اے کرام بات یہ ہے کہ ایک شیطانی وساوس انسان کو مقصد زندگی سے بھیگانہ کر دیتے ہیں بے بیرہ کر دیتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے نالج رکھتے ہوئے عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس برائی کا انجام کیا ہوگا اس کے باوجود انسانوں کو اس میں الجھا دیتا ہے اور ایک انسان کا نفس ہے نفس اممارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے انسانوں کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی کی رستے سے رکھتا ہے قرآن پاک کے تیرم پارے کی پہلی آیت کے اندر سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا کہ بے شک کہ نفس اممارہ جو ہے برائی کا حکم دینے والا ہے تو اس طرح یہ قوتیں انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں لیکن ان شیطانی ابلیسی قوتیں جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں ان سے کہیں زیادہ طاقتور وہ رحمانی قوتیں ہیں جو انسان کو نیکی کے رستے کی طرف مائل کرتی ہیں اب انسان کا اپنا چناؤ ہے اپنا اس کا اختیار ہے وہ چاہے تو وہ رستہ اختیار کرے جو رحمانی ہے اللہ کی ذات کا قرب اتا کرنے والا ہے اور چاہے تو وہ رستہ اختیار کرے جو کہ شیطانی وساوس میں مبتلا ہو کر غفلت شعری میں مبتلا ہو کر انسان اللہ تعالی سے دور ہوتا ہے لیکن انجام کار کے طور پر ہوگا کیا زندگی گزرتی رہی ہے اور گزرتی رہے گی جو صاحب کا زندگی گزری اس میں ہو سکتا ہے کچھ کوتائیاں ہو گئی ہوں کچھ غفلتیں ہو گئی ہوں کچھ گناہ ہو گئی ہوں اسلام جتنا پیارا ہر دل عزیز مذہب ہے اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا رحیم اتنا کریم ہے کہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ اگر آج بھی بندے کو اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے کا احساس پیدا ہو جائے تو معاف ہو سکتے ہیں نہ صرف معاف ہو سکتے ہیں لیکن بلکہ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ وہ اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا تبدیل کر دے گا بے شرطے کے اخلاص نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک تو جاؤ اس سے معافی تو مانگ لو اب اہندہ کے لئے اپنے مقصد زندگی جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اسے پہچان لو انبیاء اور رسل یہی تعلیم لوگوں کو دیتے رہے اور جس کی قسمت میں مقدر میں اللہ نے بھلائی لکھی ہوئی تھی وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بَهِ خَيْرَ يُفَقِّو فِي الدِّينَ حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے لئے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں یہ نہیں فرمایا دین کا علم عطا کر دیتے ہیں بساوقات علم ہو اس کے باوجود انسان گمراہی پہ چلا جاتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ سوج کے دھارے کو صحیح سمت پہ لے آتے ہیں انسان کو صحیح فهم عطا فرما دیتے ہیں اور پھر انسان کو جب صحیح فهم اور شعور عطا ہو جاتا ہے تو پھر سیدھے رستے پر وہ گامزن ہو جاتا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے کریم ہے اگر ایک آدمی دنیا کی زندگی کو اسی طرح گزارتے گزارتے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے چلا جائے گا موت کا وقت بھی عذیتناک ہوگا اور موت کے بعد آنے والی زندگی بھی مسائب و آلام سے پر ہوگی اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں اگر اس نے اللہ سے وفا نہ کی آخرت کے اندر یقیناً اپنے ان گناہوں اپنے ان برائیوں کی وجہ سے ناکامی اور نامرادی دیکھے گا اللہ پاک غرغرط الموت تک توبہ کے دروازے کو کھلا رکھتے ہیں غرغرط الموت عدیث مبارکہ کی روح سے وہ وقت ہوتا ہے جب انسان موت اور زندگی کی کشم کشمیں ہوتا ہے زندگی جا رہی ہوتی ہے دنیا کی اور موت آ رہی ہوتی ہے اور روح کف سے انصری سے پرواز کر رہا ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جو غرغرط الموت کا وقت ہے اور اس وقت جب انسان کے سامنے جنت دوزخ کے مناظر بھی بسا اوقات آ جاتے ہیں توبہ کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ فرعون کے جس وقت بیر احمر کی موجوں میں غرق ہو رہا تھا وہ فرعون جو بنی اسرائیل پر زندگی بھر ظلم ڈھاتا رہا انا ربکم العالی کے نارے لگواتا رہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں جس وقت بیر احمر کی موجوں میں دریائے نیل میں غرق ہونے لگا غرغرط الموت کا وقت آیا اس وقت اس نے بھی توبہ کرنی چاہی لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا قرآن نے فرمایا کہ اب تمہیں یہ یاد آئے جبکہ دنیا کی زندگی میں تو تو جابر تھا ظالم تھا اب تجھے موسیٰ و حارون علیہ السلام کا رب یاد آئے تو اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے کہ اس وقت سے پہلے پہلے بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے یہ بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے شب و روز میں اپنی آخرت کو سوارنے کا ایک ایسا موقع عطا کر دیں کہ وہ توبہ کر لے اور توبہ یہ پہلا سٹیپ ہے سراتِ مستقیم پر چلنے کا مثال کے طور پر یہاں سے اگر سراتِ مستقیم اس ٹریٹ پاتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس پر پہلا قدم رکھنے کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو سابقہ زندگی کی کوتائیاں ہیں چاند بوجھ کر بھولے سے ظاہراً باطنن اولاً آخراً جس طرح بھی وہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرگڑا کے توبہ کر لے معافی مانگ لے اور جب توبہ کر لی معافی مانگ لی تہیہ کر لیا کہ ایندہ لوٹ کے ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا توبت النسوحہ کی جب اس کو کیفیت نصیب ہو گئی اب اس کے بعد آگے چلے اور پھر اس رستے کو اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لے کے جانے والا ہے اس رستے کو اختیار کرنے کے لیے جب اللہ سے بندہ قلبی تعلق وابستہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ آگے اپنی توفیق اپنے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے تجربات یہ بتاتے ہیں اور آئے روز ہماری زندگی کی جو شب و روز ہیں ایک بندہ اخلاص نیت کے ساتھ ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شرف قبول پا لیتی ہے اس قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگلی نماز کی اخلاص نیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ادا کر دیتے ہیں اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہتا ہے لیکن اگر بندہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے اپنے مقصد زندگی کو بھولا دے تو پھر بسا اوقات اہوانوں کی طرح وہ زندگی گزارتا ہے اور اہوانوں کی طرح ہی اس پر موت تاری ہوتی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے جو لوگ اپنے مقصد زندگی سے بے بہرہ ہیں شرک اور بدپرستی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی ایاشیوں میں پڑھے ہوئے ہیں قرآن ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے جو قرآنی ورڈنگ ہے وہ یہ ہے کہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانور ہیں بلکہ اس سے جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں جانور اگر جانوروں والی حرکتیں کرتا ہے تو وہ تو شعور سے بے بہرہ ہے جو انسانوں کو عطا ہوا اسے تو عقل کی وہ نعمت نہیں عطا ہوئی جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا کی اسے سمجھنے کی وہ قوت اور ملکہ نہیں عطا ہوا جو انسان کو عطا ہوا اگر ایک اندہ ہے وہ چلتے چلتے کسی کمے میں گر جائے اس کی تو مجبوری لیکن جس کے آت میں ٹارچ ہو اس کے سمجھ بھی آ رہی ہو کہ رستہ جاک آ رہا ہے وہ جان بوجھ کے اگر اس کمے میں گر جاتا ہے اس پر حیف اور طف کہ وہ لائٹ بھی تھی نظر بھی آ رہا تھا اس کے باوجود گڑے میں گر گیا فرمایا اولائک اکل عنامی بلہن عدل اور ایک اور بات ہمیں جاننی اور سمجھنی چاہیے کہ انسان اور حیوان بنیادی طور پر فیزیکل سٹرکچر کے لحاظ سے بہت ساری سمیلائرٹیز ہیں ان میں عام حیوان جتنے بھی ہیں جن کو قرآن نے الانام فرمایا وہ کھاتے پیتے ہیں ان کا ایک وجود ہے اڈیاں ہیں گوشت ہے پوست ہے ان کی سکن ہے ان کی وجود پر بال ہیں ان کی افضائشیں نسل ہوتی ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں سیم ہیں ایک عام حیوان میں اور ایک انسان میں بہت سارے جو آوازیں نکالتے ہیں بولتے ہیں اب دیفرنشیئٹ کیسے کیا جائے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کو وہ فرق انسان کے عقیدے اور انسان کے کردار سے واضح ہوتا ہے اپنا عقیدہ سوچ فکر کا دھارہ اور اپنا عمل جس طرح کا رکھے گا اس کے مطابق اس کی پہچانوں کی اور اگر انسان اشرف المخلوقات کے تقاضے پورے نہ کر سکے اپنے مقصد زندگی کو نہ جان سکے تو یقیناً ہوگا کیا کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق اور اگر اپنے مقصد زندگی کو پہچان جائے گا تو فرشتے بھی رشت کریں گے اس کے اس رفت شان اور مقام پر کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نیک برگزیدہ علوالعظم بندوں کو عطا فرماتا ہے اور انسانی زندگی کی خوبی اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں ایک بات جاننی اور سمجھنی چاہیے کہ جو بیوٹی آف تھنگ ہے کسی چیز کا حسن ہے خوبی ہے کون سا کرائیٹیریاں ہونا چاہیے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ اس چیز میں خوبی پائی جا رہی ہے اس کا جواب حکمہ نے یہ دیا کہ ایک فرمولہ ایک ایسا تیک کیا جا سکتا ہے کسی چیز کی خوبی کو اس کی اچھائی کو تیع کرنے کے لیے وہ کیا جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اگر وہ اپنے تخلیقی مقصد کو پورا کر رہی ہے تو اس کے اندر حسن اور خوبی پائی جا رہی ہے اگر اپنے تخلیقی مقصد کو پورا نہیں کر رہی تو اس میں وہ خوبی نہیں پائی جا رہی اب کیسے تیع ہو یہ بات کہ کون سی چیز اس میں خوبی پائی جا رہی ہے ایک پین لکھنے کے لیے بنا بڑا خوبصورت ہو سج رہا ہو لیکن لکھتا نہیں ہے تو اس میں خوبی نہیں پائی جا رہی ہے نتیجہ تن ہم اسے اٹھا کے بن میں پھینک دیتے ہیں بے شمار چیزیں جس مقصد کے لیے ہم لاتے ہیں اگر اپنا وہ مقصد پورا نہیں کرتی ہم ان کو بن میں پھینک دیتے ہیں اس لیے کہ ان میں وہ خوبی نہیں پائی جا رہی کہ ہم اس کو کئی سجا کے رکھیں گھر میں ان کو ایسی جگہ دیں یا ان کو وہ سٹیٹس دیں اسی طرح انسان ہے اس کو اللہ تعالی نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جب تخلیقی مقصد پورا کرتا ہے اللہ کے ہاں عزت و وقار بھی ملتا ہے اور اعلیٰ درجات بھی ملتے ہیں اور اگر اپنے تخلیقی مقصد کو دنیا کی زندگی میں عادی اور عابر ہونے کے باوجود تعلیمات ہونے کے باوجود سمجھانے والے ہونے کے باوجود اس کو بلا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالی نے بھی جانم کی صورت میں ایک ایسی بن رکھا ہوا ہے کہ پھر وہاں پر ڈال دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کیا کہ اس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے یہ ہے ہمارے لیے وہ لمحہ فکریہ جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے اگر ہمارے اندر کوئی کوتائی ہے اس کو دور کرنا چاہیے اور دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھ کے یہ شب و روز گزاریں تاکہ دنیا کی زندگی میں بھی اقیقی معنوں میں ہم زندگی کو انجائے کر سکے اس لیے کہ ہم سامانے رات کو رات تو سمجھ بیٹھتے ہیں لیکن بسا اوقات سارا سامانے رات ہونے کے باوجود چند گھنٹے نیند کرنے کے لیے سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں جبکہ ہم سمجھتے یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا سارا سامانے رات ہے رات وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ رات اللہ کو یاد کرنے سے آتی ہے وہ اتمینان اللہ سے تعلق وابستہ کرنے سے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے اگلے وینجڈے کو انشاءاللہ فور اکلاک پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آزر ہوں گے دیکھ تریقے تک بی ٹی وی فی امان اللہ تعالی مولانا محمد اللہ